میرے آقا علیہ السلام آپ کے دور مبارک کے اندھائے ایک امیر خاتون وہ قبیلہ بڑا امیر تھا بڑے عزدار لوگ تھے اس امیر خاتون نے کھیلتے ہوئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک غریب خاتون کے دانتے ہوگی اب وہ امیر خاتون بھی جانتی تھی کہ اسلام کا نظام میں عدل قائم ہو چکا ہے اسے بھی خبر کی وہ اس خاتون کے گھر گئی اس نے معافی چاہیے اس نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا میں نے اس کا حضرہ لے گا اس نے کہا چند پیزے لیو عدیت لے رو معاف کر دو مجھے کام عدیت بھی نہیں لے گی میں نے انتقام لے گا وہ غریب خاتون بارگاہ ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئی اور ارز کیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا میں نے اسے بدل آلے گا آپ نے فرمایا کہ مال لے لو دیت لے لو اس کے بدل میں اسے معاف کر دو کہا میں نے پیسے بھی نہیں لینے مال لے لینا میں نے اپنا بدل آلے گا میرام علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا فرمایا جتنے دان اس کے ٹوٹے ہیں اتنے دان جس کے بھی تو حضور نے حکم جاری فرما دیا حضرت انس میں مالک رضی اللہ تعالی ہم آپ آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے قبیلے کی خاتون ہیں یہ امیر لوگ ہیں یہ عزتار لوگ ہیں اگر ان کے خلاف فیصلہ آگیا ہے عمل ہو جائے گا تو ان لوگوں کی معاشرے میں بڑی بیزتی ہو گئے میرے آقا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اس میں مالک یہ بات زہر میرا یہ اسلام کا نظام عادل ہے جو کہ قائم ہو چکا ہے اس میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ سلوک نہیں رکھا جائے ایک نظام ہوگا فرمایا چاہے اس قبیلے کی بیزتی ہو چاہے سارا قبیلہ ہی نقص پونا ہوگا ہے لیکن اسلام کے نظام عادل میں نقص نہیں آسکتا اس نقص تو قبول نہیں کیا جائے میں اس کے دام توڑے جائیں گے وہ جو غریب خاتون کی اس نے دیکھا جو حضور علیہ السلام نے پیسنا صادر کر دیا وہ کھڑی ہوئی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فقط اسلام کا نظام عادل دیکھنا چاہتی تھی کہ عمرات کے ساتھ آپ سلوک کیا کرتے ہیں حضور میں نے اسلام کا نظام عادل دیکھنی جائے میں اب اس قبول کو معاف کرتا اسے معاف کرتا